پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے مثلاً کسی انسان کو جانور بنا دینا یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا یا کسی کو پتھر بنا دینا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کعب احبار کہتے ہیں لَوْ لَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِ الْيَهُودُ حِمَارًا اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا تو یہود ان کے پیچھے پڑھ گئے اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کی اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں سب وہ کلمات کیا ہیں اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لیس شیئن اعظم منہو وبکلمات اللہ التامات اللتی لا يجاوزہن برن ولا فاجرن وبأسماء اللہ الحسنہ کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وذرع یہ بہت بہترین دعا ہے جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے کوئی وہم آنے لگے کوئی خوف آنے لگے کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا فلاں مصیبت آ جائے گی تو فوراں یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے ترجمہ ہے میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی اچھے ناموں کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیعتین کو خوش کیا جاتا ہے ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں نمبر دو کواقب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے نمبر تین ایسے آمال کیے جاتے ہیں جو شیعتین کو بہت پسند ہوتے ہیں مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا طہارت نہ کرنا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں خبیص کاموں کے عادی ہوتے ہیں بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے جادو گر ہی نہیں ہوتے جادو گرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر نفاثات فالعقد اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں قرآن پاک اور احادیث سے پتا چلتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جادو ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے جادو بہرحال اگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی چسپے کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو قرآن پاک میں کیا آتا ہے کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادو گر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھئے ایمان رکھئے اعتماد رکھئے اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا ہرگز نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس سے حفاظت کیا ہے یہ کہ جادو گر تو دشمن ہے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا اس سے حفاظت کیسے ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھئے روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھئے زکاة نہیں دیتے زکاة دیجئے نمبر دو تمام حرام کام چھوڑیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے زنا ہے شراب ہے سودھ ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا نمبر تین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی توبہ کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی پاک صاف رہنا شروع کیجئے صحیح طور پر طہارت صحیح طور پر اپنے بالوں کی سفائی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں وضوح کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر صورت البقرہ کا پڑھنا جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی پھر اسی طرح مختلف دعاوں کا پڑھتے رہنا مسنون اذکار کا برد کرنا جس میں قل ہے معبضتین ہے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس تین بار صبح تین بار شام سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا صبح و شام کی دعائیں پڑھنا سونے جاگنے کے اوقات کی دعاوں کا احتمام گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توقل کیا کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ہدایت پا گئے تم کافی کیے گئے تم بچا لئے گئے یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو کوئی شرط تمہیں نقصان نہیں دے گا اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریع جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا بسم اللہ پڑھ کے دائیں کھاؤں اندر رکھا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا سے نکلتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبوف والخبائس اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کی شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں کسی بیمار کو دیکھیں کسی سہر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فارن دعا پڑھیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آفیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی ہے اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھنی چاہیے تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا جب یہ معمول ہو جاتا ہے معمول کا مطلب حیبٹ ہو جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے جادو سے نظر سے جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں مثلا خجوریں کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح صویرے نہار موساد خجوریں کھائیں اور آپ نے اجوہ خجور کی طرف اشارہ کیا اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اجوہ خجور نہ تو کوئی بھی خجور کھا سکتے اگر ساتھ نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم تین کھا لے اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتا نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے اس کے بھی کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے غصہ کس سے ہوتا ہے شیطان سے اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے جنات میں سے اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریاکشن ہے آپ نے دیکھا کہ بعض ماہیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے آٹ اف کنٹرول ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا یا کسی کو مار ڈالے ایسا ہوتا ہے نہ بسا ہوتا بعض وقت لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی شدید غصہ شدید غم بہت زیادہ ہنسنا آپ نے دیکھو کہ بعض وقت ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا ہے چلا جاتا ہے انسان تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے آپ سے باہر ہو جائے بہت زیادہ کھانا کھاتے جارہے اور بھوکنی ختم ہو رہے بہت زیادہ سونا سوتے جارہے سوتے جارہے یہ سب شیطانی اثرات ہوتے انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریاکشنز سے بچنا چاہیے اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے کسی پہ جادو ہو جائے تو انسان کیا کرے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرہ لاؤ اس کو زبا کرو اس کا خون لو مختلف بال لاؤ اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں بساوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سویاں لگاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جان تو گئی ایمان نہ جائے جان کا نقصان تو ہوا اب بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی لیکن ایمان نہ جائے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں جیسے خجوریں کھانا کیا تھا ایک دفاعی طریقہ ہے اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليک واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزلوا